السلام علیکم ورکاتہ تمام دوستوں اور بھائیوں کو عرض ہے کہ آج زیادہ توقع ہے کہ لیلت القدر ہوگا اس لئے پرشش کرو ذکر اذکار کا رات گزارنے کا دعاوں کا اور نفل عبادت کا اور سنت کے مطابق عبادت کرو سنت کے مطابق عامال کرو تاکہ اللہ تعالیٰ آپ کو اس پر آجر عطا فرمائے ایسا نہیں کہ آپ نے آپ کو تکائے گا لیکن آجر کے بغیر یعنی ایسا عمل کرے گا جو کتاب اللہ سنت میں نہ ہو تو پھر تو آپ کو کوئی آجر نہیں ملے گا یاد رکھو آجر ملنے کیلئے دو شرط ہیں وہ کیا ہے سب سے پہلا یہ ہے کہ عبادت خالص اللہ کیلئے ہونا چاہیے کسی بھی رنگ کا عبادت ہو دعا ہو ذکر ہو نماز ہو روزہ زکاة خیرات صدقہ کوئی بھی عامال ہو ٹھیک ہے نمبر دو سنت کے مطابق ہونا چاہیے رول طرح کا سنت ہونا چاہیے اب آپ کی عمل قبول ہوگا غلطی کے لئے توبہ کرنا چاہیے جو غلطی ہو جاتا ہے نا باکستن نہیں غلطی ہو جاتا ہے ذہن سے لیکن باکستن غلط طریقے سے عبادت کرنا پھر بدت ہو جاتا ہے اس لئے رسومات کو گناہوں کو ثواب سمجھ کر کرنا بدت ہے یا ہمیشہ کوئی عامل طریقہ سنت سے خلاف کرنا بدت ہے اس لئے سوچو سمجھو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ترے کیسے عبادت کرو نا کیا وہ کافی نہیں آپ کے لئے یا وہ شرکیت اور بدت اور خرافات اور پتہ نہیں کیا کیا دین میں ڈالتے ہیں یا وہ تم زیادہ جانتا ہے علاقے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے صلو اللہ علیہ وسلم نے جو بتایا جو خلافہ رشدین نے کر کے دیکھا ہے جو آشرتہ مباشرہ آل رسول حسان حسین نے کر کے دیکھا ہے اس سے بڑھ کر تم کیا ثواب مگتا ہے نہیں وہ تو گناہ ہو جائے گا پھر تم نے اگر ثواب کمانا ہے نا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا اتباع کرو جیسا کہ خلافہ رشدین آشرتہ مباشرہ آل رسول حسان حسین رضی اللہ علیہ وسلم نے ایک سال ہی نہیں کیا تھا ولی بنی نہیں سکتا ہے جب تک کہ ولی سنت کے پاہ بن نہ ہو خالص علیہ کے لئے عبادت کرنے والا نہ ہو کوئی مسلمان ہی نہیں بن سکتا ہے وہ کیونکہ غیر اللہ کے لئے عبادت کرنا تو شرک ہے پھر ہوتا وہ مسلمان ہی نہیں اس لئے مسلمان بھی بنو اور سنی بھی بنو سنت کے مطابق عامل کرو اور کوئی بھی ہو آپ یہ نام و نشانہ یہ پرٹی یہ پرٹی بازی یہ جماعت یہ مذائب یہ چھوڑو مسلمان بن جاؤ مسلمان مسلمان وہ ہوتا ہے جو عبادت صرف علیہ کے لئے کرتا ہے اور طریقہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کرتا ہے غلطی ہو جاتا ہے تو اس کے لئے توبہ کرتا ہے یہ مسلمانی کا نشانی ہے اس کے اوپر جم کے رہو یہ ہے اصل بات تم جیسا بھی سمجھو میرا بات کو لیکن میں تم کو ایک اچھا بات کرتا ہوں سچائی علیہ بات کرتا ہوں امنداری علیہ بات کرتا ہوں صحیح مسلمانی کا بتاتا ہوں صحیح مسلمانی سکاتا ہوں باقی تم لوگ جو بھی سمجھے گا اپنے عقل کے مطابق اگر صحیح سمجھے گا تو آپ کا ثواب ہوگا آپ کو عجر ملے گا غلط سمجھے گا تو گناہ بھی آپ کا ہوگا اور تم گئی گناہگار ہو جائے گا اس لئے میں یہ بیانات بیچتا ہوں لیکن غلطی سے کسی کو زیادہ کسی کو کم کیونکہ نظر کا کمی ہے تم لوگ کے میرا یہ بیانات بیجا کرو تاکہ تم کو ثواب ملے لوگوں کو فیدہ ملے ہمیں بھی ثواب ملے اور کوشش کرو لوگ انتعاملوں کو تباہ کر رکھا ہے کسی نے بولا یہ نظر وڑا ہے یہ لادلہ ہے یہ غبراخ خواند ہے اس کو پکار و مشکل میں تکلیف میں یا علی مدد بولو یا نبی مدد بولو یا غاؤس یا پیر بابا مدد بولو یا پیر ابابا مادت شیلو کسی نے اور شرکیات پر لگا دیا برلویات وغیرہ نے برلویوں نے وہ پکڑے اللہ تو چھوڑا ہے محمد اللہ سے بڑھ کر محمد صلی اللہ کو ماننے والا یہ لوگ اس لئے یہ تمام شرکیات کفریت عمال چھوڑو توہیت سنت میں آجاؤ کوئی بھی جامعات اگر وہ پر ٹبازی کرے گا اور اندر تقلیت کرے گا وہ جنت نہیں جا سکتا ہے حرام کہے گا شیر کرے گا نماز نہیں پڑے گا میرا فون آگیا انشاءاللہ پھر بات کریں گے